سلام علیکم میں خوزارہ امری دعا ہے اللہ پاک آپ کو دونوں جہانوں کی نعمتوں سے نوازیں خوش رہیں عباد رہیں ہستے مسکراتے رہیں آپ بھی سوچ رہوں گے کافی ٹائم بات آئی ہے لیکن سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سے ریسپی کے بارے میں بتا دوں پھر آگے چل کے بتاتی ہوں کہ بس لیٹ ہونے کی ریزن کیا ہو گئی تو یہ دیکھیں بھائی نے اس طرح سے میں اببو کی طرف ہوں اور آپ کو پتا ہے بیوکیشنز وغیرہ ہم لوگوں کی چل رہی ہیں آفیس ٹارٹ نہیں ہوا تو اببو کی طرف آئی میں ہوں میں اور بھائی اور میں ہم لوگ دونوں ملکی آشکن کر رہے تھے اور بھائی بنا رہے ہیں چکن دابو اور یہ دیکھیں اس طرح سے انہوں نے اس میں کو ٹیوی لال میچ کالی میریش نمک اور باقی زوائی سوس وغیرہ سارا سپائیسیز وغیرہ اس طرح سے ایڈ کرنی ہیں ہری میچ وغیرہ اور اس کو کر رہے اور سب سے پہلے آپ نے اس کو سیرکہ اور نمک وغیرہ لگا کے اچھے سے واش کر لینا ہے اور ڈرائی ہونے دینے ہیں بعد میں آپ نے اس میں سب چیزیں ڈالنی ہیں اور یہ دیکھیں اس میں انڈا کان فلور اور جو میدہ ہے وہ آپ نے جتنا آپ کو خریسپی رکھنا ہے یہ چکن دابو اتنا آپ اپنے اکارڈنگ اس میں ایڈ کر لیں اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور آپ کو پتا ہے کہ چکن دابو جو ہے اس کی جو مین جان ہوتی ہے اور اس کا مزا آتا ہے کھانے میں بھی اور دیکھنے میں بھی جو اچ اچھا لگتا ہے ٹریکٹیو سا وہ اس کے اوپر جو وائٹ سیسویں سیٹ جو تیل ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں وہ آپ نے اس سٹیج پہ نہیں ڈالنے وہ جب فرائی کریں گے اس ٹائم پہ تیل اس کے اوپر ساسا لگاتے جائیں گے اور اس کو فرائی کریں گے بس جی لیٹ ہونے کی ریزن اور کچھ ٹائم میں آپ اس کو نہ میرینیٹ بھی کریں گے ٹھیک ہے بس آپ کو یہ ہی میں بتا رہی تھی کہ لیٹ ہونے کی ریزن یہی تھی کہ گھر میں بھی کچھ بیزی روٹین ہے اور پتا نہیں کیوں اب ٹائم اس طرح سے مینیز کرنا کافی زیادہ مشکل ہو گیا ہے لیکن میں بہت مشکل سے آپ سب سے بھی میں کہنا چاہوں گی کہ سوری اتا زیادہ گہ بار بار آ رہا ہے بس پتہ نہیں کیوں آ جاتا ہے کسی نے کسی ریزن کی وجہ سے تو انشاءاللہ یہ آپ ٹیک ٹینشن نہ لیں کہ میں آپ کے ساتھ کنیکٹیڈ نہیں ہوں آپ سب کے ساتھ میں کنیکٹیڈ رہوں گی اور ہوں گی اور انشاءاللہ رہوں گے بھی کیونکہ ایک تفاہ اگر کسی کو فرینڈ بنا لیا جائے اور وہ آپ کا فیملی میمبر جیسے یوٹیوب فیملی میری اپنی فیملی ہے تو وہ فیملی اس کو کبھی چھوڑا نہیں جاتا ویشک کچھ اس طرح کا ٹائم مینج نہیں ہو رہا ہو لیکن پھر بھی ان کے ساتھ اپنے اکیٹ رہا جاتا ہے تو انشاءاللہ میں بھی رہوں گے تو اس طرح سے یہ دیکھیں جس طرح سے بھائیو پر تل لگا رہے ہیں اور آپ نے اس طرح سے اس کو فرائے کرتے جانا ہے ٹھیک ہے ایک ایک پیس اٹھائیں گے اور آپ اس کے پر تل لگا کے سپر انکل اچھے سے کر کے اس کو فرائے کرتے ج اس کو بلکل زیادہ فلیم پر نہیں کرنا جلنا جائے لائٹ لو فلیم پر کریں گے اور اس کو لگے کی ڈبل سائے اور یہ دیکھیں کتا مزے کا یمی یمی لگ رہا اور بس اور ساتھ میں آج میں بنائنے جا رہی ہوں بھرے ہوئے کریلے مسالے والے دادی ہمیں یہ بناتی تھی مسالے کے ساتھ بھر کے تو یہ دیکھیں میں آئی ہوں اور سب بھی بولا کے چلو بنا کے کھلا اور میں نے بھی بولا کے چلو آج میں بناتی ہوں اور یہ میں ابو جی کی طرف ہوں اور یہ زیادہ دوپ ہے گرلی مائ گو� بہت زیادہ گرمی ہے لیکن بس دعا ہے کہ بارش ہو اور موسم تھوڑا تھوڑا سا ٹھنڈا ہو انجاب کی گرمی بس اسی طرح کی ہوتی ہے کیا کہہ سکتے ہیں نمک اچھے سے اس کو لگا کے اور دوپ کے اندر آپ نے اس کو رکھ دینا ہے کچھ ٹائم بعد اچھے سے واش کر کے دس پندہ منٹ رکھیں گرمی دوپ زیادہ ہے اس سے زیادہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد اچھے سے ٹھنڈے پانے کے ساتھ اس کو میں ایک دو دفع واش کر لیں گے اور ٹرائے کر لیں گے ج بہت زیادہ ٹائم نہیں تھا اور میں ہمیں اس کو بس بانکے اچھے سے رو مال میں اور جو ہمارا سپینر ہوتا ہے کپری سپین کرنے والا اس میں میں نے ڈال کے اس کو سپین کر لیا تھا کرلوں کو بڑے اچھے سے ٹرائے ہو جاتے کر رہے بھی نہیں بنتے اور یہ دیکھیں کچام ٹماٹر ہریمیچ وغیر اور پیاز جو ہمیں میں نے کٹ کے رکھے ہیں اور یہ سپائسز میں زیرا سکہ دنیا سرخمیچ حلدی اور نمک وغیر ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ٹرائے جو میں نے سپینر میں ڈال پانی اس میں باقی نہ رہے یہی اس کی مین اس کا ٹریک ہے کہ یہ کڑویں نہیں بنتے اور انشاءاللہ آپ ٹرائے کیجے گا نہیں بنیں گے کڑویں برہب ڈال کے آپ جو اس کو واش کریں گے تو اچھے سے ٹھنڈے پانے میں تو کروا ہے کہ اس کی ساری بیٹرنس جو ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں وہ میرے سے بس کیپ ہو گیا میں اس کو اس کے اوپر جو پتھر کی سیل ہوتی ہے اس پر میں نے اس کو بیسا ہے چوپر وغیرہ بلینڈر اوپشنل ہے آپ جی اس کو بیسا ہے اس کو بیسا ہے پھر ہی مزا آتا ہے پھر پانی ڈالنے کے زیادہ نہیں پہتی تو یہ دیکھیں اس طرح سے سارے سپائسز وغیرہ میں نے اندر ڈال دیا ہے اور اس میں کچھا آم ڈالا ہے دو میں نے اس کے اندر ڈالے ہیں بڑے سائز کے اس پر بہت مزے کا کھٹا کھٹا کا فلیور آتا ہے اور بڑا مزے کا لگتا ہے مسالہ اس طرح سے بناتے ہیں اور پانی وغیرہ انشاءاللہ اگر آپ سیل کے اوپر پیسیں گے تو پانی زیادہ نہیں کرتا ہوں گا تو آرام سے بھر کے تو آپ اس کو دھاگے کے ساتھ لپیٹ بھی سکتے ہیں لیکن پہلے میں لپیٹا کرتی تھی لیکن وہ بڑا ہی لمبا پروسس کھانے والا بیچارہ دھاگے اتار اتار کے تھک جاتا تھا اور کیا اس نے کھانے ہوتے تھے لیکن میں آج کل جو کر رہی ہوں وہ سوئی میں دھاگہ ڈال کے نا تو اس کو سی لیتی ہوں وہ بڑا ایزی رہتا ہے کھاتے ہوئے بس ایک وہ دھاگہ تھوڑا سا کھینچا اور سارا وہ باہر آ جاتا ہے مسالہ اس کو فیل کرلوں گی اور بعد میں اس کو ایک ساتھ ہی اس کو دھاگے کے ساتھ سوئی دھاگے کے ساتھ سلائی کرلوں گی اور ٹرسٹ بھی میدادیاں ہی بھی اس طرح سے بناتی ہوتی تھی اور آپ بنانا بہت مزے کے بنیں گے اور فلکل بھی کردے نہیں بنیں گے اور بچھے بھی کھا سکیں گے اس کے اندر سپائسیز آپ اپنے مرسی سے کب زیادہ کر سکتے ہیں اور اس کے اندر فرائے دال کی بھی فیلنگ ہوتی ہے اور کیمہ چکن کے کیمی کی بھی فیلنگ ہوتی ہے یہ آپ کی مرضی آپ اس کو کیسے کھانا پسند کرتے ہیں دس بائی نے بنایا ہوتا دابو اور وہ ہم لوگوں نے دوپیر میں سب نے کھا لیا اور رات کے بھی ہمیں اس کو اس طرح سے میں نے کہا چلو یہ بھر کے بناتے ہیں اور ساتھ میں ادینے والا رائتہ ہو جائے گا اور ساتھ میں اگر نمک والی لسی بنای جائے تو کیا کہنے ہیں دیسیگی والی روٹی بہت مزاد ہے یہ سمیٹھی کچھ سپیشیالٹیز ہیں بھی نہیں آگئی فیلے ہوگئے اور سٹف ٹین ڈے بھر کے جو بناتے ہیں بڑا مزاد ہے یہ چیز دیکھانی میں کیونکہ سردیوں میں یہ بھی آج کل میتی ہیں لیکن گردیوں میں جو ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا اپنا ہی مزاد ہے اس طرح سے اس کو ہم لوگ شیلو فرائی کریں گے دیکھیں والیتا زیادہ بھی نہیں لیجیے گا نورمل لے لیں اور بس کچھ جت میں آپ کی کڑائی میں آپ کے بین کے اندر آئیں ایزی لی آپ نے اس کو رکھ دینا اور اس کو بعد میں ہم لوگ اینڈ پہ سٹیم لگائیں گے مسالات جو بچہ ہوئے نا میں پس لیفت اوبر وہ ڈال کے اور اس کو آہستہ آہستہ بس ٹرن کرتے جائیں گے جیسے جیسے یہ فرائی ہوں گے اور سلو ہیٹ پہ آپ کریں تاکہ یہ اندر سے بھی کچھا نہ رہے اور اچھے سے گولڈن ایش براؤن ہو جائے اتنا بھی نہیں کرنا کہ جل جائے پھر کروا کروا ڈیسٹ آتا ہے یہ دیکھیں اس کے میں سائل سے چینج کر رہی ہوں کچھ کچھ ٹائم کے بعد آکے دیکھ کے اور گولڈن جب ہو جائیں گے نا اچھے سے پھر میں اس کو ہوتاروں گی تو جی آپ سنائیں آپ کی سمرز کیسے چل رہی ہے بس کووڈ کے حالات کافی زیادہ خراب رہی ہے پنجاب نے کچھ دن پہلے اور اب سن میں اس طرح سے ہے اور جو انگینز میرے کچھ دیکھتے ہیں میرے یوٹیوب فیملی والے کچھ فرنچ بغیرہ ان کے لئے بھی بس ٹریشیز ہیں اور ان کے لئے یہی بولوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اپنے زمان میں رکھیں اور کسی کو بھی کووڈ جیسے پرابلمز کو فیس نہ کرنا پڑے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے زمان میں رکھیں گل عالم کو تو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ برا� ہون ہوگی ہے لائٹ گولڈر اور اب فیل ہو رہا ہے خوشبو بھی پیاری پیاری آ رہی ہے اور لگ رہا ہے کہ اب یہ بالکل دن ہے اور بھائی آئے میں میرے قویت سے کافی ٹائم پہلے آئے تھے اب دعا کریں کہ سب کچھ نارمل ہو اور سب کچھ سب چیزیں سیٹ ہو جائیں تو بھائی بھی بچارے ابھی یہاں ہی پہ ہی سٹک ہوئے ہیں انشاءاللہ جیسے فلائٹس بگر اپن ہوں گے تو بھی واپس جائیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ان کی فرمایش بھی تھی کہ جی بھر خانے ہیں تو میں ان کا چلیں بنا لیتے ہیں اور میں نے بھی کافی ٹائم ہو گیا تھا نہیں کھائے تو وہ پھر جسائے گیا چلو رات میں یہ کھاتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے دھنیا اور لائفٹ آور میں پاس سارا اس کا مسالہ تھا نا وہ اوپر ڈال کے اس کو میں سٹین کرلوں گی اور بھائی کھاتے ہیں تو ان سے تھوڑا سا ریو میں لوں گی لائفسر پی اس کو پوچھوں گی کہ کیسے بنے ہیں تو یہ دیکھیں بھائی کھا رہے ہیں دیسیدھاری روٹی اور دہی کے اندر انہوں نے پودینے والی چکم ڈالیئے اور مجھے کہہ رہے تھے کہ بہت مزے کے لئے ہیں تو جی ڈالیئے